دیابیٹس اور یہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ پاکستان میں صحت کے حوالے سے کتنا بجٹ ہے اور یورپ میں صحت کے علاج کے لیے ایک بندے پر کتنے ڈالر کا خرچ کیا جاتا ہے دیابیٹس جسے عرف عام میں شکر کہتے ہیں دراصل جسم میں گلوکوز کی مقدار کے توازن کے بگڑنے کا نام ہے انسان کے جسم کے لیے گلوکوز توانائی کا کام کرتا ہے جسم میں جانے والی خوراک میں گلوکوز پروٹین اور چربی شامل ہوتی ہے بہت سی اجناس جیسے گندم چاول مکعی وغیرہ میں کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں جو حازمے کے نظام سے گزر کر گلوکوز میں تبدیل ہوتے ہیں جسے انسانی جسم توانائی کے طور پر استعمال کرتا ہے مگر خون میں متواتر گلوکوز بڑھ جانے سے متواتر گلوکوز بڑھ جانے سے یہ جسم کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس سے گردے خراب ہو سکتے ہیں بینائی جا سکتی ہے ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں دماغ پر مذہر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ انسانی خون میں گلوکوز کی مقدار بے حد بڑھ جانے سے تو موت بھی واقع ہو سکتی شگر گلوکوز کی مگر گلوکوز کی مقدار کم یا زیادہ کیسے ہوتی ہے انسانی جسم میں ایک عزب ہوتا ہے جسے لب لبہ کہا جاتا ہے لب لبے میں کچھ مخصوص خلیہ ہوتے ہیں جو ایک خاص طرح کا ہرمون خارج کرتے ہیں اسے انسولین کہا جاتا ہے انسولین کا کام خون میں گلوکوز کی مقدار کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے جسم انسانی خلیہ انسولین کے خلاف مضاہمت شروع کر دیں انسولین مقررہ مقدار میں پیدا نہ ہو تو یہ زیابیتس کی دوسری قسم کہلاتی جائے گی دوسری قسم کہلائی جائے گی جسے ٹائپ ٹو ڈائیابیٹیز کہتے ہیں اسی طرح اگر لب لبہ انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت ہی کھو دے تو بھی خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جائے گی اسے زیابیتس کی پہلی قسم یعنی ٹائپ ون ڈائیابیٹیز کہیں گے پہلی قسم میں مریض کو انسولین کے ٹکے رکھانے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دوسری قسم میں عموماً بہتر خوراک احتیاطی تدابیر اور مناسب ورزے سے زیابیتس پر قابو پایا جا سکتا ہے انٹرنیشنل فیڈریشن ڈائیابیٹیز کے دوزر اکیس کے دادو شمار کے مطابق دنیا بھر میں پانچ سو سنتیس ملین لوگ زیابیتس یعنی شگر کا شکار ہیں اور یہ تداد دوزر تیس تک دنیا بھر میں تقریباً سات ملین کے قریب ہو جائے گی اسی طرح دوزر انیس کے دادو شمار کے مطابق زیابیتس سے ہر سال تقریباً سولہ لاکھ امواد ہوتی ہیں زیابیتس کے مریضوں کی تداد تیس سال سے زائد افراد کی ہے مگر یہ مرز کچھ تعداد میں نوجوانوں اور بچوں میں بھی پایا جاتا ہے پاکستان میں ایک حالی ارپورٹ کے مطابق ہر چار میں سے ایک آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے جن میں سے اکثریت اس بیماری کی علامت لیے اس سے لاعلم ہیں دنیا میں سب سے زیابیتس کی مریض رکھنے والے ممالک میں چین اور بھارت کے بعد پاکستان تیسرے نمبر پہ رہے ہیں جس میں دوزر اکیس کے دادو شمار کے مطابق تقریباً ساڑھے تین کروڑ افراد کو تشخیص شدہ زیابیتس ہے اسی طرح پاکستان میں ساٹھ سال سے کم عمر میں ہونے والی مبات میں پینتیس فیصد زیابیتس کی وجہ سے ہیں یہ دادو شمار ہمارے معاشرے کے سنگین مسائل کی طرف نشاندہ ہی کرتے ہیں جن میں ہر وقت آلج جن میں ہر وقت معالج سہولیات کا فقدان اگاہی نہ ہونا اور کھانے پینے میں بد احتیاطی ورزش نہ کرنے اور دیگر غیر صحت مندانہ اداد کی طرف اشارہ کرتی ہیں اس رپورٹ کہانے کے بعد ملک بھر کے طیبی مہارین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صحت کے لیے مختص بجڑ کو بڑھایا جائے تاہم صورتیار یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال عبادی بڑھنے کی رفتار کے مقابلے میں صحت کے بجڑ کے بڑھنے کی رفتار میں کوئی خاطرخواہ ضافہ نہیں ہو رہا بین القومی مہارین کا ماننا ہے کہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے ہر شہری پر صحت قیمت میں حکومت کو کم سے کم 86 ڈالر سالانہ خرچ کرنا ضروری ہے جبکہ پاکستان میں اس وقت ہر شہری پر حکومت مہت 14 ڈالر یعنی 14 ڈالر خرچ کر رہی ہے بکی 28 ڈالر وہ اپنی جیب سے ادا کر رہا ہے اور 3 ڈالر دوسرے زائے سے حاصل ہوتے ہیں جا بیٹس یا شگر کی عام کامند علامات جو آپ نوٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک بار بار بشاب آنا ضروری سے زیادہ پیاس لگنا اور غیر واضح وزن میں کمی یہ تین ایسی لامات ہیں جو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور فیل کر سکتے ہیں اور آپ اس کے بعد اپنا شگر کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ پراپر ٹائم سے اس کا علاج شروع ہو سکے اسی طرح صحت کے حوالے سے غیر سنجدگی اور جا بیٹس کے بڑھتے مرض کے تناظر میں لوگ کریلے کا جوس نہیں پیئیں گے تو اور کیا کریں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ جزاک اللہ خیر